ناظرین آپ گراؤنڈ رپورٹ دیکھ رہے ہیں وائس ٹی وی اردو کی براہ راست نشریات اپنے میزبان سعید رو فاروق کے ساتھ ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں کچھ اہم خبریں آیا چاہتی ہیں بات شیعہ سنی اتحاد کے حوالے سے بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کے حوالے سے بھی آج سرکاری سکولوں میں کس طرح کا محول پایا جا رہا ہے کس طرح سرکاری سکولیں کام کر رہے ہیں کتنے سکولوں کے اندر تائینات ہے زلق و فارق کے حوالے سے اور کتنے سکول ایسے پڑے ہیں جہاں پہ تیچرز کام ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج کی گراؤنڈ رپورٹ میں لیکن بولیٹن کا آغاز کریں گے آج بڑی خبر آئی ہے جماعت اسلامی کے خیمے سے کیونکہ جماعت اسلامی کے سابق سربراہ ہے ڈاکٹر حمید فیاض اس کے ساتھ ساتھ فہیم رمضان کو رہا کیا گیا ہے اور رہائی کے کچھ دن بعد ہی انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی ہے اور میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کئی سوالات کا جواب دیا اگرہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کی آفاؤں کے حوالے سے بھی آج بات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے سابق امیر ڈاکٹر حمید فیاض نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی پر امن طریقے سے کام کر رہی تھی اور اس وقت جماعت اسلامی کا پینل جو فیصلہ کرے گے اس کی ہم تائید کریں گے جو پینل فیصلہ کرے گی وہ تائید کرے گی وہ جماعت اسلامی کی پینل کا ساری لیڈرشپ ڈاکٹر حمید فیاض نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا جماعت اسلامی کے آئین کی بات کرتے ہیں انتخابات کی بات کرتے ہیں آگے لاحمل کی بات کرتے ہیں پینل بنائی گئی ہے جو وہ کام کرے گی اس کو آگے بڑھایا جائے گا ڈاکٹر حمید فیاض کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں اس کے بعد فہیم رمضان نے بھی بات کی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے گے تو جماعت کی وہ جو ایکٹیوٹیز تھیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو ایک ممنونہ تنظیم کوئی کام نہیں کر سکتی تو جماعت جماعت اسلامی کورا من طریقے سے یہاں کام کر رہی ہیں جماعت اسلامی کا جو پینل بنایا گیا ہے تو وہ پینل کے دائرے اختیار میں وہ کس حد تک آگے جا سکتی ہے وہ جو سنجھے جماعت میں اپنی شورا نے اسی پینل کو یہ اختیار دیا ہے تو ہم اس پینل کی تائید کرتے ہیں وہ جو اس ماملے میں جو ایک دامات اٹھائے گی تو اس کی ہم تائید کرتے ہیں جماعت اسلامی یہ اپنے ایک طریقہ ہے جماعت اسلام کا اس طریقہ کے طاحت کام کرنا چاہتی ہوگی لازمی طور پر لیکن ابھی تو یہ سنجھے پاپندی بھی ہے اور اس سلسلے میں شورا کو انہوں نے شورا نے اس پینل کو یہ کہتی ہے چلے ڈاکٹر حمید فیاض بات کرے تھے اور فہیم رمضان جو جماعت اسلامی کے لیڈر ہے انہوں نے بھی جیل سے رہائی کے بعد بات کی ہے اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم کے آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑی تو پانچ ممران پر جو مشتمل پینل بنائی گئی ہیں وہ اس کا فیصلہ کری گی یعنی جو آئین جماعت اسلامی کا ہے کیا اس آئین کے اندر اگر کوئی ترمیم کرنی پڑے گی تو اس کے حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ پینل لے گی جو پینل ابھی کام کر رہی ہے مشاورت جو پینل کر رہی ہے سرکار کے ساتھ بھی جماعت اسلامی کیا انتخابات میں حصہ لے گی یہ سوال بھی فہیم رمضان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے اس سے پہلے بھی انتخابات لڑے ہیں جماعت اسلامی اپوشن میں سب سے بڑی جماعت بھی رہی ہے جماعت اسلامی نے پنچائت الیکشن بھی لڑے ہیں اربن لوکل باڈیز بھی الیکشن یعنی الیکٹرول پولٹکس میں جماعت اسلامی نے شرکت کی ہے اور اس حوالے سے بھی جو پینل بنائی گئی ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جو پینل کا فیصلہ ہوگا وہی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو منظور ہوگا وہ فیصلہ جماعت سے بہن اٹھایا جائے تو ہماری کون اسٹریوشن جو کچھ ہے تو کون اسٹریوشن میں کیا کچھ مطلب ترمیم وغیرہ کوئی چیز کرنی ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے ایک پروسس دکھایا گیا ہے کون اسٹریوشن میں ہی اور چیز بھی دکھائی گئی ہے تو لہذا اس حصیت سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا چونکہ حال ہی جیل سے چھوٹا ہوں تو وہ یہ کہ پینل کے ذمہ سارا کام ہے پینل جو کچھ کرے گی وہ ہم تو اس کو بالکل سینٹ پرسنٹ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یہ تو ہے یہ ایسا اس پر سوچا جا سکتا ہے بالکل پوزیٹیو لی سوچا جائے گا اس پر اس پر یہ چونکہ جماعت میں پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں سیونٹی نائن میں الیکشن لڑے ہیں جماعت میں چاروں لیول کے الیکشن لڑے ہیں مطلب جماعت میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے لیا ہے پنچائت الیکشن میں حصہ لے لیا ہے پارولیمنٹ الیکشن لڑے ہیں اور اسمبلی الیکشن لڑے ہیں اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اپوزیشن کی پارٹی تو جماعت سلامی ہی تھی اور وہ ہمارے مرہم قاری صاحب اس وقت اپوزیشن کے لیڈر تھے تو اس حیثیت سے یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کہ حکمت املی رہی چلے جماعت سلامی کے لیے انتخاب لڑنا کوئی نئی چیز نہیں ہے فہیم رمضان کہہ رہے تھے ناظرین ادھر بات کرتے ہیں کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ زیادہ ہی کہ جو الزامات کا سلسرہ ہے شیعہ سنی اتحاد کو لے کر جب ہم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں جہاں پہ ایک دوسرے پہ تانی مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے پہ الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اور اس انتشار کو آگے نہ بڑھے اور اس انتشار کو روکنے کے لیے آج میروائز مولمی محمد عمر فاروق نے ایک ہنگامی میٹنگ ان کی رہائش گاہ پہ طلب کی تھی جس میں مجلس سے متحد علماء کے ممران شامل رہے جس میں آگا سید حسن آگا حادی اس کے ساتھ ساتھ غلام رسول حامی اور بھی کئی جو علماء تھے آج اس موقع پر اس میٹنگ میں شامل رہے جہاں پہ اتحاد کو لے کر بات کی گئی ہے کہ ہمیں آپ سے اختلافات کو دور کرنا ہوگا اور بائی چارے اور اتحاد کو ہمیں بروئی کار لانے کے لیے کوشش کرنے ہوگی ہے اور ہمارے جو ممبر ہیں مساجنوں کے جب ممبر ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے اتحاد کے لیے نہ کہ انتشار کے لیے اس میٹنگ کے بعد میروائز کشمیر مولی محمد عمر فاروق نے پریس کانفرنس بھی کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی اس طرح کی بیان بازی کرے گا اس کے خلاف سنجیدہ نوٹس لیا جائے گا چاہے وہ شیعہ فرقے سے ہو یا سنی فرقے سے ہو جو بھی اس طرح کی بیان بازی کرے گا اس کے خلاف سنجیدہ نوٹس لیا جائے گا ہمیں ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اتحاد اور بائی چارے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں ہمارے ممبر جو ہے وہ استعمال ہونے چاہیے اس میٹنگ کے اندر غالباً ساری جو تنظیمیں ہیں یہاں کے مذہبی تنظیمیں وہ شامل رہی جمعیتِ آلیدیس کے ممبر بھی اس میں شامل رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیوبند کے جو علماء عالم ہیں وہ بھی شامل رہے یعنی ہر ایک جو تنظیم ہیں مذہبی تنظیم ہیں ان کے ممران کو دعوت دی گئی تھی اور جہاں پہ صرف اتحاد کی بات کی گئی ہے آج مختدر علماء کا ایک مختصر جلاس ہم نے یہاں بولایا تھا اور میں شکریہ دا کرنا چاہوں گے سب اکابرین کا کہ سارے ہی یہاں پہ موجود ہیں اور ہر مسئلہ کی یہاں پہ نمائندگی ہو رہی ہے تو بنیادی لحاظ سے الحمدللہ تمام علماء اور تمام مشایخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس مرحلے پہ جبکہ جمعہ کشمیر کے مسلمان ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں ہر کوشش یہ کرنی ہے کہ وحدتِ کلمہ کی بنیاد پہ ہم سب مضبوط اور مربوط اور مکمل اتحاد اور اجتی کا مظاہرہ کریں اور انشاءاللہ آج کے اجراس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مشاورت کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے ہمارا یہ فورم ہے متحدہ مجلس علماء کا اس کو ہم مزید توصیح دیں گے اس میں مزید ہم نمائندگی بڑھائیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ جمعہ کشمیر کے ہر طبقے سے یہاں نمائندگی ہو ہر مسلط سے نمائندگی ہو اور خاص کر جو ہماری مساجد ہیں ہمارے خانکان ہیں ہمارے امام باڑے ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں جو علماء اس امت کا اساسہ ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جو بھی ہمارے مقدس ایام ہوتے ہیں مقدس جو مقامات میں جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں فوکس جو ہے ہمارا اتحاد اور ایک جہتی پہ ہوگا اگرچہ ہم یہ بار بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسلقی خلافات ہیں علماء کی نظر میں ایسی نشوز ہیں جن پہ کہ ہر ایک مسلق کی اپنی اپنی رائے ہیں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو ہمارے جو فورمز ہیں ہمارے جو ممبر ہیں ہمارے جو محراب ہیں انشاءاللہ وہاں سے صرف اور صرف اتحاد یہ جہتی اور اتفاق اور اتحاد بیلن مسلمین کی آواز کو بلند کیا جائے گا اور ہم کوئی ایسی بات یا ایسا تفرق کا برداشت نہیں کر سکتے اس مرحلے پر اتفاقی پیدا ہو اور ہم نے ہم اپنی اپنی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہمارے انسٹیوشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی اس بات کو یقین بنائیں گے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے کہ امت میں اختلاف اور انتشار کا خدا نخواستہ کوئی ایسا پہلو سامنے آئے اور وقتاں فوقتاں اگر کوئی ایشو ہوتا بھی ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ فوراں امرجنسی بنیادوں پر ہم بیٹھا کریں گے اور اس کا ہم صدباب نکالیں گے اور ہم خاص کر تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل جو ہمارا میڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک اثر ہے لیکن ہم اس حوالے سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال خدا رہا نہ کیا جائے ایسے ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں ذرا بات کرتے ہیں جمہور کشمیر میں تعلیمی نظام کو جب ہم سرکاری سکولوں کی بات کرتے ہیں تو سرکاری سکولوں میں جو میار ہونا چاہیے تھا اس کو لے کر بار بار بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام کو بھی جو تدریسی عمل ہے سکولوں کے اندر اس پہ بھی کئی نہ کئی سرکار کو تنقید کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم بار بار سن رہے ہیں کہ تبدیلی لائی جا رہی ہے اور تبدیلی آ رہی ہے سکولوں کے اندر جو حالات ہیں جو ریشو بتایا جا رہا ہے یعنی دس بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر ہوگا تو وہ کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جب بچوں کو پوری طرح سے سکول کے اندر ٹیچر نہیں ملیں گے تو وہ ان کا جو تدریسی عمل ہے وہ کیسے مکمل ہوگا وہ کیسے پڑائی کر پائیں گے آج ہم زلک کفارہ کا جو تعلیمی منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے زلک کفارہ کے اندر ایک ہزار تین سو چھہتر سرکاری سکول ہے جس میں زیر تعلیم جو طلبہ ہے طلاب ہے ان کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کے قریب ہے جو کہ طلاب وہاں پہ زیر تعلیم ہے اور جو استاد پڑھانے کے لیے ہیں وہ چار ہزار سے کچھ زیادہ ہے یعنی چار ہزار پچاس سے کچھ زیادہ ہے جب ہم لیکچررز کی بات کرتے ہیں چھہ سو پچھتر لیکچررز میں سے جو آدھے ہیں یعنی آدھے سے بھی زیادہ چار سو کے قریب لیکچرز ہیں جن کی اسامیہ کھالی پڑی ہے ہیڈ ماسٹرز کا بھی یہی حال ہے ساڑھے آٹھ سو کے قریب ہیڈ ماسٹرز کی وہاں پہ جو ویکنسیز ہیں اس میں تین سو سے زیادہ کھالی پڑی ہے ٹیچرز کی جب ہم بات کرتے ہیں پینتیس سو جو اسامیہ ہیں وہ ٹیچرز کی ہے غالباً ساڑھے چار سو وہ کھالی پڑی ہے تو مجموعی طور پر چار ہزار بیسٹھ جو ٹیچرز ہیں ان میں تدریسی جو پڑھاتے ہیں سکولوں کے اندر یا ہیڈ سکنریز کے اندر ان میں سے ساڑھے گیارہ سو کے قریب جو ہیں وہ ویکنڈ پڑے ہیں تو کیسے بچوں کو تعلیم ملے گی کیسے آپ دعوے کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو بہتر تعلیم دے رہے ہیں اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کریں گے اور یہ دعوے کریں گے کہ ہمارے سکولوں کے اندر بہتر نتائج جو ہے وہ والدین کو ملیں گے سرکار نے اس سے پہلے کمپیننگ بھی چلائی ہے ٹیچرز نے کمپیننگ بھی چلائی ہے دورٹڈور کمپیننگ چلائی گئی ہے اور لوگوں کو والدین کو مائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے بچوں کا داخلہ آپ سرکاری سکولوں میں کریں کیونکہ آپ سرکاری سکولوں کے اندر بہتر نظام ہیں اور ہم بہتر تعلیم سرکاری سکولوں کے اندر بچوں کو دے رہے ہیں جمہ کشمی ٹیچرز فورم کے صدر محمد عمین خان میرے ساتھ جڑے ہیں برائے راست ان سے جاننا چاہیں گے کیونکہ زلہ کپوارہ سے ان کا تعلق ہے زلہ کپوارہ میں ہی یہ کام بھی کرتے ہیں تو زلہ کپوارہ کی اگر یہ صورتحال ہے تو پورے جمہ کشمیر کی صورتحال کیا ہوگی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ زلہ کپوارہ کی بات میں نے کیا آپ نے سنا ہوگا کہ سن رہا تھا تیرہ سو سے زیادہ سکولز ہیں آپ کے بچے وہاں پہ ایک لاکھ ہٹائیس زار کے قریب جو ہے زیر تعلیم ہیں پر جب ٹیچرز کی بات آتی ہے تو وہ تو نا کے برابر ہیں تو آپ کے دعوے سرکار کے دعوے کیسے آپ بچوں کو بہتر تعلیم دیں گے یہ جو کمی ہے یہ کب پوری ہوگی کیونکہ آپ سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کیونکہ نئی ریکروڈمنٹ نہیں ہو رہی ہے آپ آرکتی کو ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ جو لگا ہے اس کو وہیں رکھا گیا ہے تو وہ بہتر جو تعلیمی نظام کی بات کرے وہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ خواب کیسے شرمندت آبیر ہوگا روب صاحب جو آپ کے پاس اعداد شمار ہیں تو میں ان کو صحیح کر کے بتاؤں میری کل ہی ہماری ایک ریویو میٹنگ تھی یہاں پہ جلہ کوپاڑا میں ہمارے زلہ صدر مہراج دین زرگر صاحب جو ہیں ٹیچرز فورم کے تو آپ کے پاس جو اعداد شمار ہیں اس میں پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس وقت ایک لاکھ سنتیس ہزار کے آس پاس بچے زیر تعلیم ہیں سرکاری سپولو کے اندر چلیے مان لیا دس زار ایکسٹا ہو گئے خوشائد بات یہ ہے کہ یہاں کے والدین نے یہاں کے استاد پر بروسہ جتا کر اور پورے جمہور کشمیر میں سب سے زیادہ جو اندراج ہے سرکاری سپولو میں زلہ کپاڑا میں دوسری بات میں آپ کو کہوں جہاں آپ نے ساڑھے چار ہزار کی بات کی سات ہزار سے اوپر اوپر ہماری سب سے لیکچرز، ٹیچرز، مانشٹرز، ہیڈ مانشٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں جو ہمارے ہزانی سے تنخوا بھی لے رہے ہیں اور سکولوں کے اندر کام بھی کر رہے ہیں رہا سوال آپ کے تیرہ سو سکول کا بلکل صحیح آپ کے پاس ڈیٹا ہے لیکن جو ڈیٹا آپ کے پاس اساتیزہ کا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کہیں کہیں پہ اساتیزہ کی کمی ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں پہ اساتیزہ کی تعداد ریشو طلبہ کے ریشو سے زیادہ ہے وہاں روپ صاحب آپ کے پروگرام کے وسادت سے بھی میں نے بتایا کہ جب تک نہ جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف ہیومر ریسورسز ہو جب تک نہ تاؤنوں سے ہمارے قسموں سے اساتیزہ کو اٹھا کر اوپری علاقوں کی طرف بیجا جائے گا تب تک آپ کو بظاہر یہ صاحب آپ کو بتاؤں ٹریڈ یونین ہے جو ہے ہم پہلے ملازم ہیں میں پہلے ایک استاد ہوں ایک لیکچرر ہوں اس کے بعد ٹریڈ یونین میرا اور میرے اساتیزہ کا یا میرے دوسرے لوگوں کا قوم یہی ہے کہ ہم بریج کے حصیت سے کام کر رہے ہیں کہ ہم زمینی حقائق کو اپنے ایڈمیسٹریشن تک لے آتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کھاکا پیش کیا ہے اپنی ایڈمیسٹریشن کو ہمارے پاس ایک ویجنری آفیسر ہیں شریعہ لوگ کمار جی ہمارے پاس گولانی بی بات صاحب ہیں ایڈیشنل سیکٹری جس نے کپاڑا میں کام کیا اور میں آپ کو بتاؤں کپاڑا میں اس نے نمائی کام جو کیا ہے وہ تعلیم کے حوالے سے کیا اور یہ بھی بظاہر ہے نہیں امین صاحب میں روکنا چاہوں گا چلے اعداد شمار میں آپ نے کہا کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے چلے مان کے چلے اوپر نیچے ہو سکتا ہے جو ہم نے فگرز دیئے اس میں فرق آ سکتا ہے پر جو ریشو بنایا تھا سرکار نے آپ کہہ رہے کہ کئی اساجزہ کی تعداد کافی زیادہ ہے کئی نہیں ہے تو یہ دسٹریبیشن پروسس جو آپ کا چل رہا ہے دپارٹمنٹ کے اندر کیا یہی پروسس جو ہے یہ بچوں کے لیے خطرہ ہے کیونکہ آپ کے سکور تو یہ کب پورا ہوگا کیونکہ یہ تو کافی وقت سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس میں کوئی فیر بدل نہیں ہو رہا ہے کوئی تبدیلی اس میں رونما نہیں ہو رہی ہے جی رہو صاحب آپ کا سوال بجا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ میری اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ بات ہم نے پروجیکٹ بھی کی اپنے وردی پرنسپل سیکٹری کے سامنے ڈائریکٹ سکول ایڈگیشن کے سامنے جتنے بھی عرباب اقتدار میں ہیں تو یہ اس سوال کا صحیح جواب شاید ان کے پاس ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز واضح طور کہہ دوں ہمارے رہبر تعلیم اساتیزہ جو ہیں بیس بائیس سال سے کام کر رہے ہیں ہمارے سکولوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا واضح ٹرونسپل پر پالسی نہ ہو کم سے کم اتنا ہو کہ وہ زون کے اندر ڈسٹرک کے اندر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھایا جائے شاید اسے کوئی واضح فرق نہ آئے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری وردی علو کمار سر نے کہا کہ خدشات ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا روح شہروں کی طرف ہو جائے اس میں واقعی وہ خدشات ہیں لیکن جب ایک ٹائم باؤنٹ ٹرونسپل پالسی کلیر کٹ ٹرونسپل پالسی ہو کہ نہیں جی ان کو اپنے زونوں کے اندر زلگے کے اندر کام کرنا ہوگا تب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اس وقت ہماری جو ریپورٹس آتی ہیں یا دوسرے علاقوں سے کہ بچوں کو اس وقت یہ زیادہ شدت کی گرمی ہے بچے بڑے بے حیث ہو رہے سکولوں کے اندر پریشان ہو رہے ہیں تو ہم آپ کی وساط سے یہ بھی کہ سرکار کو سوچنا چاہے یا تو مارنک ٹائم کرے یا تو دو چار دن کے لیے اور سمر وکیشنز کو پڑا امین صاحب یہ میسیج تو ٹھیک ہے یہ میسیج ٹھیک ہے یہ میں بھی دینے جا رہا تھا پر ایک چیز مجھے بتا ہے آپ کے زلے کے اندر کئی ایسے سکولوں ہیں جن کو کلب کیا گیا تھا یعنی جہاں پہ زیرو رول تھا اور ان سکولوں کو کلب کیا گیا جب رول نہ تھا یا کم تھا یا زیرو تھا تو کلب تو ٹیچرز کو کیا گیا تھا تو وہ ٹیچرز ہیں وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں جی آپ کے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمارے یہاں پانچ سو شہتر کے آس پاس سکولوں کو کلب ہو گئی کلب کی بنیاد یہی تھی کلب ہونے کی کہ ان کے پاس یا تو بہت کم انرولمنٹ تھا یا زیرو انرولمنٹ تھا تو ان میں کیا کیا گیا کہ اس گاؤں کے اندر یا اس گاؤں کے متصل جو گاؤں ہیں وہاں کے سکولوں میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا کن کچھ لوگوں کو ہائر سکنڈری میں لائیا گیا کچھ لوگوں کو ہائی سکولوں میں لائیا گیا کچھ لوگ آپسوں میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن ان کو وہاں سے فارع کر دیا گیا اور میں شکر گزار ہوں وہاں پہ ہمارے جتنے بھی سی او صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو فارغ کیا گیا اور ان کو سکول بیجا گیا اور ہمارے کہیں پہ سکول بیلڈنگوں کی بھی کمی تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے کیا ہوا کہ اگر سکول کی بیلڈنگ نہ تھی تو اس سکول کو بظاہر دوسرے سکول کے ساتھ کلب کیا گیا تاکہ وہ اس کا بنیادی سکول بن جائے اور وہیں سے وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے یہ اس کا صحیح استعمال ہوا اس کا تو ابھی بھی ہیں کچھ ایسے سکول جن کو کلب کرنا شاید ضروری ہوگا سرکار کے لیے تو ساری ٹیچر جو ہیں وہ سکولوں کے اندر بھی نہیں ہیں مختلف جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے ٹیچر سے تو پڑھانے کا تعمیل یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا مشترکہ سرمایہ محکمہ تعلیم اور ہمارا وہ بچہ جو زیر تعلیم ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی آپ نے بھی سٹوری چلائی ہم نے بھی اس میں بات کی کہ اگر ہمارے الیکشن کے ساتھ کچھ جڑے ہیں کچھ بیولو ہے کچھ ہے یہ ایک سرکار کی مجبوری ہے لیکن جو لوگ نون ٹیچنگ ایسائنمنٹس میں ابھی بھی ہیں میں یہی گزارش کروں کے اندر ان ٹیچروں کی ضرورت ہے وہ نیائی تھی ذہین اور قابل اساتذہ ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ کی جو میسیج ہیں آپ نے دی میں بھی ہی وہ سرکار تک وہ میسیج پہنچانا چاہوں گا آہ ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن تک کیونکہ شدد کی گرمی بڑھ رہی ہے اور ان گرمیوں کے آیام میں جو سکولی بچے ہیں خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں وہ بے حال ہو رہے ہیں سکولوں کے اندر اس گرمی کی وجہ سے جب تک نہ موسم میں تبدیلی آ جائے والدین کی یہ ڈیمانڈ ہے جب تک نہ موسم میں تبدیلی آئے تو یا تو جو وکیشن ہے اس کو تھوڑا اور کچھ دن بڑھایا جائے یا جو تدریسی جو ایک کلنڈر بنایا گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی لائے جائے ویسے اس میں تبدیلی لانے کا کوئی فانی نہیں ہے کیونکہ گرمی جو ہے وہ صبح سے ہی ہوتی ہے پر والدین کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سکولوں کے اندر کچھ دن کی تاتیر جو ہے وہ بڑھائی جائے چھوٹیاں دی جائے سمر وکیشن کی کیونکہ گرمی میں اب دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے ناظرین بات ذرا برتی کے حوالے سے کرتے ہیں ایس پیوز کی برتی کو لے کر آج پی ڈی پی نے سوال اٹھایا ہے پی ڈی پی کے جنرل سیکٹری ڈاکٹر محبوب بیگ نے سرنگر کے اندر آج پریس کانفرنس کی اور الزام لگایا کہ جمہو کے چار ازلا کے اندر ڈوڑا ادھمپور پنشو راجوری میں جو ایس پیوز ہیں ان کی برتی ہو رہی ہیں بغیر کسی تحصیر کے یعنی کوئی ایڈوڈیزمنٹ کے بغیر ہی وہاں پہ ایس پیوز کی برتی کی جا رہی ہے ڈاکٹر محبوب بیگ نے الزام لگایا کہ ایک فارمیٹ تائی کیا جاتا تھا کسی بھی ریکروٹمنٹ پروسس کے لیے پر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ سرکار نے بنا کوئی ایڈوڈیزمنٹ کے بنا کوئی تحصیر کے کیسے ان ایس پیوز کو تائینات کیا ہے ان علاقوں کے اندر جہاں پہ ان اجلا کے اندر جہاں پہ ابھی حالات جو ہے خراب ہیں جہاں پہ ملٹنسی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ پی ایس پی اوز کی سوری ریکروٹمنٹ کریں گے اچھی بات ہے اس کے لیے ایڈوڈیزمنٹ اپکوس ہونا چاہیے ایک ایس پی نے ویڈاوٹ نیمنگ ہم اس نے ایڈوڈیزمنٹ کی اس کو سیل بیج دیا گیا اس سیل میں رکھا گیا اور اس کو کام سے محروم کیا گیا اور بعد میں یہ میرے پاس وہ پیپرز ہیں یہ بلجیت سنگھ جی ہیں چیئرمنٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی ایڈیشنل ایس پی اودمپور ایسے ڈوڑا میں اور راجوری پونچ میں اور جس نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایڈوڈیزمنٹ کے لیے جیسے ان کو کہا گیا اس پی ان کو تو سیل بیج دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا ان ڈسٹرکس کو لے کے بڑی دلچسپ مطلب حیران کن بات ہے دلچسپ کیا کہوں گا یعنی پریشانی کی بات ہے ان کو کہا گیا کہ یہ ایڈوڈیزمنٹ نہیں کرنا ہے آپ اپنے ڈسٹرکس میں ان 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 ایریاز میں ان ان ویلیجز میں اس کو کہا گیا بارڈر ایریاز سارے وہ بارڈر ایریاز ہے نہیں کہ اس میں لڑکے آپ ایس پی اوز کی برتی کریں ان کو پھر یہ فارمیٹ دیا گیا ایڈوڈیزمنٹ تو چھوڑ دیجئے کیوں وہ یہ فارمیٹ کس جوان کو دیں گے کس ویلیج میں دیں گے اور کس ایڈریس پہ دیں گے یہ فارمیٹ انہوں نے برنا ہے اور ان کو ریکروٹ کیا جائے اگر وہ صرف بورڈر ایریاز ہوتے پہلے تو مجھے بتا دیجئے یہ وہ ایریاز ہے سپوزلی جو ملٹنسی انفیسٹڈ ہیں ان کے زمانے میں تو جمہوریجن میں نہیں تھا کچوا ڈوڑا وغیرہ راجوری پنچ اب تو وہ بھی لپیٹے میں آگیا وہ بھی لپیٹ میں آگیا کشمیر کو چھوڑ دیجئے اور ان میں یہ ریکروٹ میں ڈرائیو ہوگا اب یہ فارمیٹ بر کس نے برنا ہے کس کو دیں گے اسی کو برنا ہوگا اور وہ ہی دیں گے پہلے مجھے بتا دیجئے یہ سمجھا دیجئے کیا ملٹنسی انفیسٹڈ ایریاز میں ہی بیکاری بیروزگاری دور کرنی ہے کیا اب یہ انسینٹیو ہے لوگوں کو کہ اب جس ایریا میں ملٹنسی ہوگی جس میں انکونٹس ہوں گے جس میں دن داڑے ہمارے جوانوں کو مارا جائے گا اور باقی بھی جو سیویلنز ڈیتھ سوتی ہیں وہ انہی ایریاز میں یہ روک بیکاری بیروزگاری دور کریں گے تو اس لیے ہماری طرف سے مجھے محبوبہ جی نے کہا کہ آپ ناظرین کے ساتھ ہی ابھی تک کے گراؤنڈ رپورٹ میں بس اتنا ہی آپ وائس ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہے وائس ٹی وی اردو پہ خبروں کا سلسلہ جائے رہے گا فیلحال کے لیے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات